بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلول اقدتم من لسانی یفقہ قولی میں آج کی لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ لیکچر ون کے تمام پارٹس آپ نے دیکھ لیے ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا وہ ہے ٹائپس آف کمپیوٹر اور اس کی آوٹلائن ہوں گی what are the types of کمپیوٹر with respect to operation یعنی کام کرنے کے اعتبار سے کمپیوٹر کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں نمبر ٹو آوٹلائن ہوگی what are the types of کمپیوٹر with respect to configuration یعنی configuration, design, size, speed وغیرہ کے اعتبار سے کمپیوٹر کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اعتبار جو ہوگا وہ یہ ہے at the end of the lecture students will be able to know in detail what are the types of کمپیوٹر based on working and configuration یعنی لیکچر کے اینڈ میں students اس قابل ہو جائیں گے کہ جان سکیں کمپیوٹر کی کام کرنے اور کمپیوٹر کی کتنی ٹائپس ہیں اور ہر ٹائپ کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو چلتے ہیں کہ operation یعنی کام کرنے کے اعتبار سے کمپیوٹر کی کون کون سی ٹائپس ہوتی ہیں کام کرنے کے لحاظ سے کمپیوٹر کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں اس ٹائپ کے کمپیوٹر میں ڈیٹا کو مہیر کیا جاتا ہے اور یہ ڈیٹا کنٹینیوز فارم میں ہوتا ہے انالوگ کمپیوٹر ریزلٹس والٹیج سیگنل کی فارم میں شو کرتے ہیں اور جو ریزلٹس پروڈیوز ہوتے ہیں وہ فکس نہیں ہوتے بلکہ ویری کرتے ہیں یعنی یہ کمپیوٹر جو ریزلٹس پروڈیوز کریں گے وہ ایکزیکٹ برابر نہیں ہوں گے یہ انالوگ کمپیوٹر کی اگزیمپل ہے سب سے پہلی اگزیمپل ہے ہمارے پاس انالوگ واج آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹا کو مہیر کرنا پڑتا ہے یعنی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ تین بچ کر کتنے منٹ ہوئے ہیں فائیو سکس سیون یعنی تھری بچ کر سیون منٹ ہوئے ہیں تو ہمیں یہاں مہیر کرنا پڑا ڈیٹا کو اگر ہم سیکنڈ کو بھی مہیر کریں تو سیکنڈ ہوں گے ہمارے پاس وان ٹو تھری اور یہ ہمارے پاس سیکنڈ اگزیمپل ہے سپیڈو میٹر کی اس میں بھی ہم سپیڈ کو میئر کر سکتے ہیں اس اگزیمپل میں ہمارے پاس جو سپیڈ آ رہی ہے اگر ہم اسے میئر کریں وہ ہوگی ٹونٹی اگزیمپل ہے ہمارے پاس وولٹیج میٹر کی اس میں بھی ہم وولٹیج کو میئر کرتے ہیں اور یہ ہمیشہ ویری کرے گی اگزیکٹ ہمارے پاس نہیں آئے گی سیکنڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس ڈیجٹل کمپیوٹر اس ٹائپ کے کمپیوٹرز میں ڈیٹا کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے انسٹیڈ آف میئرنگ اور یہ کمپیوٹر ڈیجٹل نمبر پر کام کرتے ہیں سچ ایس نمبرز یہ نمبر باندری نمبر ہوتے ہیں جس میں تو ڈیجٹس ہو سکتے ہیں زیرو اور ون اور ہر نمبر کو ہم بٹ کہتے ہیں یعنی یہ زیرو ایک بٹ کھلائے گا اور یہ ون ایک بٹ کھلائے گا ڈیجٹل کمپیوٹر ریزلٹز کو سکرین یا مانیٹر پر شو کرتے ہیں جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ انالو کمپیوٹرز میں جو ہمیں ریزلٹز شو ہو رہے ہوتے ہیں وہ سگنل یا وولٹیج کی فارم میں شو ہو رہے ہوتے ہیں ڈیجٹل کمپیوٹرز ریلائبل اور ایکوریٹ ریزلٹ پروڈیوز کرتے ہیں اور انالو کمپیوٹرز سے فاسٹ پرفارم کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈیجٹل کمپیوٹرز کی اگزیمپل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیجٹل واچ اس میں ہمارے پاس ایکزیکٹ ویلیوز آ رہی ہیں ہمیں میر نہیں کرنا پڑ رہا بلکہ ہم اس میں کاؤنٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بچ کر نو منٹ اور فورٹینائن سیکنڈ ہوئے ہیں اسی طرح سپیڈ کرنے کے لئے ہمارے پاس سپیڈو میٹر ہے آپ نے کارز میں جو آج کل موڈرن کارز آ رہی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو اس کے سپیڈ کی میٹر ہوتے ہیں وہ ڈیجٹس میں شو ہو رہے ہوتے ہیں اور ہمیں جو سپیڈ نظر آ رہی ہوتی ہے وہ پرانی کارز کی طرح نیڈل کی شیپ میں نہیں ہوتی بلکہ ڈیجٹس میں ہوتی ہے جو کہ ہمیں اگزیکٹ سپیڈ شو کرتا ہے اسی طرح ہمارے پاس یہ ایک میٹر ہے جو کہ ٹیمپریچر کو چیک کر رہا ہے اور ہمیں ٹیمپریچر اگزیکٹ ڈیجٹس میں شو کر رہا ہے تھرڈ ڈائپ ہے ہمارے پاس ہائیبریڈ کمپیوٹرز اس ٹیپ کے کمپیوٹرز میں اینالوگ کمپیوٹر اور ڈیجٹل کمپیوٹر کے بیسٹ فیچرز ہوتے ہیں یعنی دونوں کے فیچرز کو ہم کمبائن کر دیتے ہیں فور اگزیمپل ہم نے ہسپیٹل کے آئی سی ایو میں مشین دیکھی ہوگی جس میں اینالوگ اور ڈیجٹل کمپیوٹرز دونوں کے فیچرز کمبائن ہوتے ہیں اینالوگ ڈیوائسز پیشنٹس کا ٹیمپریچر بلڈ پریشر اور دوسرے سائنس میئر کرتی ہے جو کہ سگنلز کی فارم میں ہوتے ہیں ان سگنلز کو ڈیجٹل فارم میں کنورٹ کرتا ہے اور کرنے کے بعد اسے سکرین کو سپلائی کر دیتا ہے جو کہ نمبرز کی فارم میں ہوتے ہیں دیکھتے ہیں پکچر میں جو ہمارے پاس ہسپیٹل آئی سی ایو مشینز ہوتی ہیں کہ وہ کیسے ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک سیمپل ہیبرٹ کمپیوٹر کی ایکزمپل ہے جو کہ آپ نے آئی سی ایوز میں دیکھی ہوگی اس میں ہمارے پاس اینالوگ سگنلز بھی ہوتے ہیں جو پلسز کی صورت میں ہوتے ہیں اور مونیٹر بھی سکرین بھی ہوتا ہے جہاں ہمیں ڈیجٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں ہیبرٹ کمپیوٹر کی ایکزمپل جو ہو سکتی ہیں وہ ہے سپیڈو میٹر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اینالوگ فنکشنز بھی ہیں اور ڈیجٹل فیچرز بھی موجود ہیں آج کل کی آپ میں موڈرن کارز دیکھی ہوں گی جس میں یہ فیسلٹی ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس اینالوگ میٹر بھی ہوتا ہے جہاں سے ہم سپیڈ کو میئر کر سکتے ہیں اور ڈیجٹل میٹر بھی ہوتا ہے جہاں ہمیں ایکزیکٹ نمبر میں سپیڈ کا بتا چل سکتا ہے سیکنڈ اگزمپل ہے ہمارے پاس ہائیبریڈ ووچ جس میں ہمارے پاس اینالوگ شیپ میں بھی ڈیٹا میئر ہوتا ہے اور ڈیجٹل فارم میں بھی ڈیٹا کیلکولیٹ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ کنفیگریشن کے اعتبار سے کمپیوٹرز کی کون کون سی ٹائپز ہوتی ہیں کنفیگریشن آرکیٹیکچر کام کرنے کی پاور سائز آف میموری اور دوسری کیپیبلیٹیز کے اعتبار سے کمپیوٹر کو فالنگ کلاسز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ون سپر کمپیوٹر نمبر ٹو مین فریم کمپیوٹر نمبر تھری مینی کمپیوٹر اور نمبر فور مایکرو کمپیوٹر ان تمام کلاسز کو ہم ون بائی ون ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں سپر کمپیوٹر جیسا کہ نیم سے ظاہر ہو رہا ہے سپر کمپیوٹر یہ کوئی اورنری یا معمولی کمپیوٹر نہیں ہوگا اگر ہم کنفیگریشن سائز پروسیسنگ پاور اور دوسری کیپیوبلٹیز کے اعتبار سے دیکھیں تو سپر کمپیوٹر دنیا کے سب سے لارجسٹ سب سے فاسٹسٹ اور سب سے مہنگے ترین کمپیوٹرز ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر ایک وقت پر ٹین تھاؤزنڈ یوزرز کو ہنڈل کر سکتے ہیں اور ان کا پروسیسنگ کرنے کا طریقہ کار پیرلل پروسیسنگ ہوتا ہے پیرلل پروسیسنگ کو ہم اپنے لاس لیکچر میں ایک اگزمپل کی مدد سے ڈیٹیل میں سمجھ چکے ہیں سوپر کمپیوٹر کا یوز مختلف ایریاز میں ہوتا ہے نمبر ون جہاں ہمارے پاس بہت کمپیکس قسم کی پرابلنز ہوں جیسا کہ گلوبل ویدر فورکاسٹنگ یا اٹومک انرجی اس میں پورے ورلڈ کے ویدر کو ایڈنٹفائی پریڈکٹ کرنا ڈیٹا کمپائل کرنا اور ہیوز اماؤٹ اف ڈیٹا کو سٹور کرنا شامل ہے نمبر دو کریٹنگ گرافکس ایمیجز مثلا گیلیکسی سٹارز پلینٹس وغیرہ کی ایمیجز کریٹ کرنا نمبر تھری انجنیرنگ کے حوالے سے ڈیزائننگ کرنا اور اس کی ایکسپلوریشن یعنی خلا میں چیزوں کو ڈسکور کرنا ایکسپلور کرنا اور ان تمام پروبلنز کو سالف کرنا جہاں ہمیں میسیف کانٹیٹی اف ڈیٹا کو پروسیس کرنا ہو سپر کمپیوٹر کی کاسٹ سیورل ملین ڈالرز تک ہو سکتی ہے اور جس سپیڈ میں سپر کمپیوٹر کام کرتا ہے وہ سکسٹی ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ ہوتی ہے مطلب سپر کمپیوٹر تقریباً سکسٹی ملین انسٹرکشن کو ایک سیکنڈ میں پروسیس کرتا ہے www.top500.org ایک ویبسائیٹ ہے جس میں دنیا کے top 500 انتہائی طاقتور اور تیز ترین کمپیوٹر کی لسٹ ہوتی ہے 1993 سے تیز ترین کمپیوٹر کی لسٹ بنانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ہر سکس منت کے بعد اسے اپڈیٹ کیا جاتا ہے ریسنٹلی جو لاشٹ لسٹ آئی ہے اپڈیٹ ہو کر وہ ہے نومبر 2019 کی اس لسٹ کے مطابق جو سب سے فاسٹس سوپر کمپیوٹر ہے اس کا نومبر سیکنڈ پر آیا ہے وہ سیرا ہے یہ بھی یونیٹس سٹیٹس کا کمپیوٹر ہے نومبر تھری میں سنوے ٹائہو لائٹ ہے جو چینہ کا کمپیوٹر ہے تو اس ویب سیٹ سے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں سوپر کمپیوٹر کے بارے میں ابھی ہم نے دنیا کا سب سے فاصل سوپر کمپیوٹر دیکھا جو کہ یو ایسے کا ہے اور اس کا نام سمیٹ ہے اب ہم اس کی پکچر دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس سکرین پر جو نظر آ رہا ہے یہ سمیٹ سوپر کمپیوٹر ہے جو کہ یو ایسے میں ایک لیبارٹری میں انسٹال کیا گیا ہے اور آپ اس کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا لارج ہے اسی طرح اگر آپ نے باقی سوپر کمپیوٹر کی پکچر دیکھنی ہو تو آپ اسی ویب سائٹ یعنی www.top500.org کو وزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں آپ ان کمپیوٹر کے فیچر کو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل 500 سپر کمپیوٹر کی جو ڈسٹروبیشن کی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے ٹوٹل 500 سپر کمپیوٹر میں جو سب سے زیادہ سپر کمپیوٹر ہیں وہ چائنا کے پاس ہیں اور اس کی تعداد 219 ہے دوسرے نمبر پر یو ایس سے آتا ہے اور اس کے پاس 116 سپر کمپیوٹر ہیں تھرڈ پر جپان ہے جس کے پاس 29 فور پر فرانس جس کے پاس 19 یو کے جس کے پاس 18 جرمنی جس کے پاس 14 آئرلینڈ جس کے پاس 13 نیدر لینڈ جس کے پاس 13 اور کینیڈا جس کے پاس 8 کمپیوٹر ہیں باقی جو دوسرے کنٹریز ہیں ان کے پاس سب کو ملا کر 51 سپر کمپیوٹر بنتے ہیں اس طرح ہمارے پاس یہ ٹوٹل 500 موس پاورفل سپر کمپیوٹر بنتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس فیلڈ میں چائنا سب سے آگے ہے جبکہ یو ایس سے دوسرے نمبر پر ہے نیکس ہے ہمارے پاس مین فریم کمپیوٹر کنفیگریشن سائز پروسسنگ پاور کے اعتبار سے مین فریم کمپیوٹر سیکنڈ نمبر پر آتے ہیں یہ کمپیوٹر سوپر کمپیوٹر کے مقابلے میں سلور لیس پاورفل اور لیس ایکسپنسیو ہوتے ہیں یہ کمپیوٹر ہنڈرڈ یوزرز کو ہنڈل کر سکتے ہیں use of مین فریم کمپیوٹر مین فریم کمپیوٹر وہاں یوز ہوتے ہیں جہاں لارج امانٹ اف ڈیٹا ہو اور ان کی پروسیسنگ ٹائم ٹو ٹائم ہو رہی ہو یعنی لارج ڈیٹا وقت کے ساتھ چینج ہو رہا ہو اور اس ڈیٹا کو ملٹیپل یوزر ایک ساتھ ایکسس کر رہے ہوں ان کمپیوٹر کا use بینک ائر لائنز اور ریل ویز میں ہوتا ہے جہاں ہیوج امانٹ اف ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ملٹیپل یوزر اسے سیم ٹائم پر ایکسس بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی شخص کا ایکس وائز بینک میں ایک اکاؤنٹ ہے ظاہر سی بات ہے اس بینک میں اور لوگوں کے بھی اکاؤنٹ ہوں گے اور یہ شخص اپنے ایٹی ایم کارڈ سے اپنے اکاؤنٹ کی انفرمیشن کو ایکسس کرتا ہے تاکہ کچھ پیسے نکالے جائیں تو ہو سکتا ہے اور یہ ممکن بھی ہے کہ کوئی اور شخص جو اس بینک کا اکاؤنٹ رکھتا ہو وہ بھی اس وقت اسے ایکسس کر رہا ہو اور اسی طرح ملٹیپل لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی سٹی سے اپنے بینک کے اکاؤنٹ کو ایکسس کر رہے ہوں گے اور بینک میں ڈیٹا ٹائم ٹائم چینج بھی ہو رہا ہوگا اسی طرح ریلوے کی اگزیمپل ہے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی وقت پر ملٹیپل لوگ مختلف سٹیز سے سیڈ بوکنگ کر رہے ہوں جس کی وجہ سے سیڈ کی تک ہو سکتی ہے اگر سپیڈ کی بات کی جائے تو مین فریم کمپیوٹر تقریباً 250 ملین اسٹرکشن کو ایک سیکنڈ میں پروسیس کر سکتے ہیں مین فریم کمپیوٹر کا سائز تقریباً ایک ریفریجریٹر کے سائز کے برابر ہوتا ہے یہ مین فریم کمپیوٹر کی پکچر ہے جو آپ اپنی سکرین میں دیکھ رہے ہیں اور اس میں آپ اس کے سائز کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کا سائز تقریباً ایک ریفریجریٹر کے برابر ہوتا ہے یہ تھا لیکچر ٹو کا پارٹ ون لیکچر ٹو کا پارٹ ٹو اپنی نیکس ویڈیو میں لے کر آپ خدم میں حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ اگر آپ نے بلوشتان اگریکلچر کالج کے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکون پہ کلک کیجئے تا کہ آپ ہماری ویڈیوز کی نوٹفیکیشن کو بروقت ٹائم